ایک نائنٹی سیون والا سیناریو جو ہے اس کا اندیشہ بھی موجود ہے اس وقت ایک طرف اس وقت کے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف جسٹس سعید و زمان صلیقی کا دس رکھنی بینچ بیٹھا ہوا تھا ابھی بھی وہ تقسیم ممکن ہے ایک طرف قاضی فائزیسہ کا بینچ بیٹھا ہو معذرت کے ساتھ اور ایک طرف دوسرا بینچ بیٹھا ہو بات ہم کسی ججز کے دویجن پہ بلیو نہیں رکھتے ہمارا نائنٹی ڈیز پہ فیصل صاحب نے ملا اس پہ کوئی دور آنی ہے حالات نہیں آپ کو فل کورٹ بینچ آپ نے فل کورٹ کیوں نہیں بنا نمبر دو اگر آپ چند جائز سہبان اگر متنازع کنٹروورشل بن گئے تھے ان کو علیدہ کر دیا گیا بھکول چیف جسٹس کہ جی ریویو فائل نہیں کیا کمبنے ملک صاحب اکاب زی شعور آدمی ہے اب آپ کیا پبلک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ریویو فائل کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کے فیصلے کو مان لیا آپ یہ کہہ کے بھی ریویو فائل کر سکتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ تو ہم درستہ ہی سمجھتے ہیں چار تین کا درستہ ہی سمجھتے ہیں میرے آرگیمنٹس لے لے اگر ہم ان کے دو تین دو جو آپ کہہ رہے ہیں اگر ان کے فیصلے کو مان لیں تو جھگڑے گھتم ہو جاتا ہے تمام معزز جیج صاحبان تمام آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ آپ ساکم نصار صاحب کی وہ صاحب تو میں ایسے موں سے نکل گیا خیر ساکم نصار کی وہ ججمنٹ لینے انہوں نے کہا جی کہ وزیر آزم اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا وزیر آزم مطلب کیبنٹ ٹھیک ہے میرا اسی طرح کے سوال ادھر آ جاتا ہے سپریم کورڈ سپریم کورڈ کا مطلب چیف جسٹس نہیں ہے سپریم کورڈ کا مطلب ہے تمام معزز جیج صاحبان جو اس مقدس صاحبان کے اندر بیٹھے ہیں قابل احترام ٹھیک ہے جب آپ ہیڈ آن لیتے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ سپریم ہے چوبیس کروڑ عوام کی منتخب پارلیمنٹ کو آپ ردی کے ٹوکرے میں نہیں پھینک سکتے ٹھیک ہے ماضی میں وزیر وزیر آزم آپ مجھے بتائیں ساکم نصار کے اوپر اتنے بڑے سیریس الیگیشن اس کو کٹیرے میں چور کو نہیں لانا چاہیے عظم سعید کو نہیں لانا چاہیے آصر سعید خوصہ کو نہیں لانا چاہیے یہ جسٹس گلزار کو نہیں لانا چاہیے جس نے انہوں نے بے گناہ نواز شریف کو سزائیں دی جنہوں نے پینامہ کو بلا کے اقامہ میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دی یہ یہ قوانین ان کے باپ دادا کے لکھے ہوئے ملک سا کیا انہوں نے ظلم نہیں کیا نواز شریف اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ کیا یہ اس وقت ان کی آنکھیں بند تھی جب مریم نواز کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اس کے کمرے کو توڑ کے یہ لوگ داخل ہوتے ہیں بعد جب آپ اس طرف لے کر جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ساکم بن نصار بچے گا نہیں یہ جو فسلیٹیٹرز ہیں جنہوں نے فسلیٹیٹ کیا اس آئین کو توڑتے ہوئے اپنی رسپونسیبیلٹیز کو سائٹ پلائن پر کرتے ہیں صرف انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے کہنے پر فسلے کرنے تھے